موسیقی 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 ان کے آئے پہ کیا گیا ہے جن کا آئے ایک لاکھ سے کم ہے وہ ای ڈی 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 ہے پہلے زیادہ تھا لیکن جسے جیسے ملٹی سٹوری بلڈنگ بن رہی ہے تو ایریا کم ہو رہا ہے لیکن باہر کا ایریا بڑھایا جا رہا ہے لیکن اندر کا کارپٹ ایریا کم ہوتے جا رہا ہے تو ابھی یہ بیوستہ ہے مطلب ہر ورگوں کے لوگوں کے لئے گنمتہ پرن آواز پروادان کرنا یہی بہار راج آواز بوٹ کا ہے جو دیش ہے یہ ہم بات کریں سر بہار راج آواز بوٹ کے وشہ میں آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے آئے کیا دھار پر ان کی صوبہ دھار کیا دھار پر انہیں آپ گھر مہیا کراتے ہیں کس طریقے سے آواز بوٹ کام کرتی ہے یادی کوئی آپ سے جڑنا چاہے کوئی چاہے کہ میں آواز بوٹ سے جڑی جڑوں وہاں کی جو بھی صوبہ دھائے ہیں کس طریقے وہاں سے جڑے وہاں کی صوبہ دھاؤں کا ہم فائدہ اٹھا سکے تو کس طریقے سے لوگ آواز بوٹ سے جڑ سکتے ہیں اور آواز آسپورٹ کس طریقے سے اس کے مدد کرتی ہے اس کے مدد کے لئے تت پر رہتی ہے اس کے وشہ میں کیا کچھ بتانا چاہیں گے آسپورٹ کا کاریال ہے موک کاریال ہے پٹنا میں ہے اس کے بعد ہمارا آٹھ پرمنڈلیے کاریال ہے جس میں چار پٹنا ونترگتی ہیں اور باقی تین کاریال ہے ادر سہر میں ہے ہمارا بھاگلپور میں ہے گیا میں ہے مجفرپور میں ہے یہاں جگہ پہ تو ان کاریالیوں سے سمپرک کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اترکت اس کے اترکت اگر کوئی چاہیں تو ہماری آن لائن بہت ساری صوبیدہ ہیں جو ہے آن لائن دی گئی ہے تو اس آن لائن صوبیدہ کا بھی اپیوگ کر کے لوگ ہم سے سیدھے جوڑ سکتے ہیں اور ان سب کے اترکت ہم لوگ منگلوار کو جنتہ دربار لگواتے ہیں اپنے کاریالے میں مکھے کاریالے پٹنا میں جو ہے وہاں پہ اپنی سمسیاں کے ساتھ ہم سے وہ ملاقات سکتے ہیں یہ آپ نے بہت بری بات بتائی کیونکہ لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے جب دفتر کے بات ہوتی ہے تو ان کے من میں آتا ہے کہ میں کہاں جاؤں کہاں نہیں جاؤں تو یہ ایک وشیش چانکاری آپ نے دی منگلوار کو آپ جنتہ دربار لگاتے ہیں اس کے لئے لوگ کہاں جائے کون سا ایساس تھانے جہاں پہ جنتہ دربار لگتے ہیں آباسپورٹ کا پٹنا میں میرا کاریالے ہے ستمورتی کے پاس سچی والے تھانے کے بغل میں وہ سب کو معلوم ہے جتنے لوٹی ہیں ہمارے سبھی لوگوں کو پتہ ہے تو کاریالے میں آئیں گے اس کا بقاعدہ ریجسٹیشن کراتے ہیں ریجسٹیشن کرانے کے بعد پڑچی دیا جاتا ہے اور اس کو سلسلوار دھنگ سے ایک ایک لوگوں کی سنوائی کی جاتی ہے اور سنوائی ایسے کی جاتی ہے کہ بیٹھا کے پھر ان کی ساری سنچکاؤں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور کیا ان کی سمسیاں ہے کوشش کرتے ہیں کہ اسی سے وہ ان کا نیدان نکال دیں یہ ایک جانکاری مجھے لگتا ہے کہ اپنے درشکوں سے بھی ضرور بتانی چاہیے کہ یدی آپ کو آواز بورٹ سے سمبندیت کسی بھی طرح کی دکتیں آ رہی ہیں کسی بھی طرح کی سمسیاں ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی سمسیاں کا سمادھان نہیں ہو رہا ہے تو آپ ضرور جائیں منکلوار کو کاریالے میں جائیں ان کی دفتر میں جائیں اور آپ کی سمسیاں کا سمادھان ضرور ہو جائے گا اب یہ دی ہم بات کریں چنوٹیوں کی کیونکہ جب بھی کوئی بہاہ کام کرتا ہے جب بھی کوئی بہاہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے سامنے دھیرو چنوٹیاں آتی ہیں دھیرو ایسی پریشانیاں آتی ہیں جس کو دور کرنے کے لیے لگ بھگ لگ بھگ کوشش کرنی پڑتی ہیں اچیچی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ دی ہم آواز بورٹ کے سامنے پستھت چنوٹیوں کی چرچہ کریں آپ کے سامنے پستے چنوٹیوں کی چرچہ کریں تو کن کا ذکر کرنا چاہیں گے آپ اور کس طریقے سے آپ ان چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہیں ان کا سمادھان کرنے کے لیے دن رات پریاس رہتے ہیں اس کے وشہ میں کیا کچھ بتانا چاہیں گے دیکھئے میرے کا جی یہ گھر اور جمین ایسی چیزیں ہیں جو ہر کوئی کو ضرورت ہے کچھ لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو قابل بنا لیتے ہیں کچھ لوگ اس کے قابل نہیں ہے تو انہی طرح سے اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے انہی طرح سے اس پر قبضہ کرنے کا پریاس کرتے ہیں تو ایسی پرستیتیاں ہمارے یہاں بھی ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اناتھرائیج روپ سے اپرادیکریت روپ سے وہاں پر رہ رہے ہیں اور جو مول ایلاؤٹی ہے جو مول آونٹی ہے وہ اس پر بیچارے قبضہ نہیں لے پا رہا ہے تو ایک سب سے بڑا جو ہم لوگ کے ساتھ دکت یہ ہے جو مول ایلاؤٹی ہے ان کو ہم کیسے ان کے جمین پر جو پیسہ جمع کی ہیں اس کو قبضہ دلائیں اور وہ اپرادیکریت روپ سے جو لوگ قبضہ کر کے رہ رہے ہیں اس کو کیسے ہٹائیں تو یہ ابھی ہمارے پاس بہت سارے کیونکہ ہمارا جتنا قریب دو ہزار پروپٹی یونٹ ہے اس میں قریب قریب تین ہزار کے آس پاس آناتھیکریت روپ سے لوگ رہ رہے ہیں تو اس کو ہٹانا اور اس پر مول ایلاؤٹی کو دینا یا پھر جو ضرورت مند لوگ ہیں اس کو دینا یہ ایک چنوٹی بھرا بھی کارے ہیں ہم لوگ کے سامنے جس پہ ہم لوگ بھی کارے کر رہے ہیں اور ساتھی ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ جو بھی جن سامانے لوگ ہیں ان کو زمین خریدتے وقت یا پھر آواز خریدتے وقت کن وشیش چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یا پھر جانکاری ہونی چاہیے اور ساتھی کس اسطر تک ہے جو لوگوں کو مدد اس سے پہنچتی ہے میں اس میں جانے سے پہلے بیہار راج آواز بورٹ ایک پرکڑیا بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیسے الارٹمنٹ ہوتا ہے کیسے آوانٹن ہوگا مکان کا تو سب سے پہلے ہم جو آوانٹن کرتے ہیں ہمارا نیماؤلی ہے بیہار راج آواز بورٹ نیماؤلی 1983 اسی کے انترکہ بہت پرکڑیا نیدھاریت ہے سب سے پہلے ہم لوگ ایڈفرٹائیزمنٹ نکالتے ہیں پیپر میں ایڈفرٹائیزمنٹ نکالیں گے انکم گروپ کے آدھار پر جس گروپ کا آواز ہوگا چونکہ ہم لوگ تین چیزیں بناتے ہیں فلائٹ آواز اور مکان فلائٹ آواز اور بھوکھنٹ تو جس کٹیگری کا ہے اس سے آویدن لیتے ہیں آویدن لینے کے بعد پٹنا کے پرپٹی کے لیے اور پٹنا کے باہر کی پرپٹی کے لیے دو بیوستہ ہے پٹنا کے پرپٹی کے لیے یہاں کا جو ہمارے ندیشک پرشد ہیں وہ نیرنے لیتے ہیں لیکن باہر کے پرپٹی کے لیے وہاں کے پرمندلی آیوکت اس کمیٹی کے ادھاکش ہوتے ہیں ان کے انترم میں کمیٹی ہوتی ہے وہ نیرنے لیتے ہیں سب سے پہلے ایڈفرٹائیزمنٹ ایڈفرٹائیزمنٹ کے بعد سکوٹنی کرنے کے بعد پھر ان لوگوں کا لٹری نکالا جاتا ہے گروپ وائز اور وہ لٹری یہی کمیٹی کرتی ہے ندیشک پرشد جو ہمارے ڈیولپمنٹ کمیسنر ان کی ادھاکشنا میں کمیٹی رہتی ہے وہ پٹنا کے سمپداؤں کے لیے ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گے آپ نے کہا گروپ وائز تو کیا الگ الگ ورگو کے لیے الگ 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 لٹری سسٹم ہے جی گروپ وائز نکلے گا جی جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ لے جی جی لے گے یا یہ ایو ڈیولو ایس لیں گے تو پہلے ایو ڈیولو ایس کا لٹری نکال دیں گے جی لوٹری نکل جائے گا یا ایم آئی جی لیں گے تو ایم آئی جی کر دیں گے پھر ان کو ہم لوگ ایک لیٹر لکھتے ہیں اوہنٹن پتھ جی اوہنٹن پتھر دیں گے اوہنٹن پتھر میں سرٹن چیزیں رہے گا کہ آپ اتنا پیسہ جمع کیجئے جمع کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہم لوگ ایک اگریمنٹ کرتے ہیں اگریمنٹ کرتے ہیں جو بیہار ایسٹیٹ ہاؤسنگ بورڈ اور وہ جو ایلوٹی رہیں گے ان کے بیچ ہوگا اُس میں کچھ سرٹین سرٹیم بندہج رہتا ہے کہ آپ کو اس کا انپالن کرنا ہوگا بھوش میں ہاؤسنگ کے جو بھی پروڈیکٹس ہوتے ہیں چاہے وہ اچائی جی ہو ایمائی جی ہو جتنے بھی ہیں تمام پروڈیکٹس کے وشے میں آپ بتا رہے تھے چاہوں گی کہ اس بات کو بستائر سے بتائے تاکہ جو بھی درشک دیکھ رہے ہیں وہ جان پائے آپ کے اس پروڈیکٹسے جوڑ پائے آپ کے اس یوچناوں کا فائدہ اٹھا پائے کیا کچھ بتانا چاہیں گے سرہ just break سے جانے سے پہلے ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے کہ ہم لوگ اپنے سمپتی کا نسبادن کیسے کرتے ہیں نستار کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ لوٹری کی پرکریہ کرتے ہیں لوٹری میں آنے کے بعد گریمنٹ ہوتا ہے جو کی جتنا اس کا ڈھائلو رہے گا اس کا 20% لائیج لائیجí اور ڈھائیڈو اس می توانٹی پرشنٹ ای realistic económ Или ڈانس دینا ہوتا ہے اور باقی ڈہی Odd اور ڈھائی ڈھی میں 30% اُتنا دینے کے بعد ان کو گریمنٹ کرنا پڑے گا گریمنٹ جب ہو جائے گا اس کے بعد پھر پوششن دینے کے بعد ہم لوگ ان کو لیتے ہیں تو یہ ہماری پرکریہ ہے جب پوزیشن دے دیں گے اور پیسہ دے دیں گے ان کا سارا جتنا ڈیوز ہے وہ اگر پورا ہو گیا تو پھر ہم لوگ اس کو لیج ہولڈ کرتے ہیں لیج یعنی 90 years کے لیے ان کو ہم لیج ہولڈ کر دیتے ہیں لیکن ابھی ہمارے ایکٹ میں ایک سنسودھن ہوا ہے جس میں یہ ہوا ہے کہ لیج ہولڈ پروپرٹی کو بھی آپ فری ہولڈ کرا سکتے ہیں یعنی آپ اس پر absolute right لے سکتے ہیں لیج کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ tenant کے روپ میں کام کر رہے ہیں آپ بیہار اسٹیٹ ہاؤسنگ بورڈ کا ایک tenant ہے کردار کے روپ میں ہیں لیکن جیسے ہی آپ اس کو free hold کرا لیتے ہیں تو آپ اس کا absolute owner ہو گیا تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوا کہ لیج ہولڈ کے بعد جو گورنمنٹ کی value ہے MBR جو minimum market price ہوتا ہے جو سرکار دوارہ ہر circle rate ندھاریت ہے ہر جگہوں کے لیے الگ الگ ہے اس کا 10% جمع کر کے ہمارے یہاں سے ایک permission later نکلے گا اور اس permission later کے اظہار پر جہاں پہ جو property ہے وہاں کے نیواندھن کریالے سے اس کا free hold کا نیواندھن کرائے جائے گا اچھا یہ دی ہم بات کریں جیسا کہ آپ نے بتایا سر ابھی جو projects ہیں HIG, MIG ان تمام وشیوں کے بارے میں آپ نے بتایا یہاں کس طریقے سے لوگ جھوڑ سکتے ہیں اس کے وشیوں میں آپ نے بتایا چونکہ آواز بورڈ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ وہ خند کے لیے بھی کام کرتی ہے تو کیا بھوخند کوئی لینا چاہتے ہیں یا جوجنا کا کوئی بینیفیٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا برکریہ ہے اس کے لیے بھی سیم برکریہ ہے یا اس کے لیے کچھ علاق سے پرکریہ ہے ایک دم سیم برکریہ ہے ایڈبرٹائزمنٹ ویسے ہی ہوگا کچھ لوگ плат لینے کے لیے ایک چھک ہوتے ہیں کچھ لوگ flat لینے کے لیے ایک چھک ہوتے ہیں وکھ لوگ مکاان سہیت باہری نیویش کو آکشت کرنی کے لیے کیا کچھ کام کر رہی ہے جسے زیادہ سے زیادہ ہے جو بھون نرمان ہو سکے اس بارے میں ہمیں بتائیں اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے یہاں بھی دو پروجیکٹ ہے جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایک ہے پٹنا میں ٹی وی ٹاور کے پاس سارے دس اکر جمین ہے جہاں پہ پی 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 پ پروجیکٹ ہم لوگ invite کرنے والے ہیں اور ایک پروجیکٹ ہے مجفر پور میں وہاں بھی پی 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 کے لیے وہ کامرشیل کام ریسی ڈینسیل پروجیکٹ ہے وہاں لے رہے ہیں تو یہ چونکہ ہم لوگ سرکاری سنسطہ ہے اور سرکاری سنسطہ میں سرٹین پروٹوکول کا پالن کرنا پڑتا ہے تو ہم کو دو جگہ سے انمتی مل گئی ہے اور تیسری جگہ سے دو جگہ سے یعنی ہمارا جو اپنا بورڈ ہوتا ہے نیدیشک پرشت ہوتا ہے وہاں سم لوگ کو اس کے انمتی مل گئی ہے انمتی مل گئی ہے اور اس پر انتیم جس کا ڈی پی آر تیار کر کے ہم لوگ اس پر آگے بڑھ رہے ہیں وہ وہاں جیسی سمتی ملے گی ہم لوگ آپ نے کہا کہ کیسے آپ انوائیٹ کریں گے تو اس کو اپن ٹینڈر میں جائیں گے اور جو لوگ جتنا پیسہ دیں گے جو لوگ زیادہ اس ٹینڈر میں آئیں گے اس کے مادیم سے پروجیکٹ کو انتیم روح دیں گے یعنی کہ بہوشی کی بہت ساری ہم بات کریں تھوڑے دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے لوگوں کو گھر مہیا کرانے کے لئے چھت مہیا کرانے کے لئے آپ کی یو جنائے ہیں ہر ورگ کے لوگ کے پاس گھر ہو یہ آپ کے کوشش ہوتی ہے ہم آرکشن کی بات کریں تو کیا اس میں آرکشن بیوستہ لاغو ہے نمین تپکے کے لوگ اس سے جڑنا چاہے تو انہیں کس طریقے سے آپ صبح دہائیں پردان کرتے ہیں سرکار کے نرنے کے انوصار ہمارے وہی آرکشن بیوستہ ہے جو سرکاری نوکریوں میں لوگوں کو ملتی ہے تو اس میں 50% آنا رکشی تھے اور 50% میں ہر ورگ کا جیسے سرکاری نوکریوں میں آرکشن ہے اسی طرح گھر میں بھی دینے میں بھی آرکشن ہے تو وہ آرکشن ہے اور ایک اس میں یہ ہے کہ جو سینہ سے ریٹائر لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی 36 آرکشن کا 10% 36 آرکشن کا بیوستہ کیا گیا سینک بھوتپورد سینک ہیں اور ساتھ ہی ایک اور چیز جانا چاہوں گی کہ جو بھی لوگ اس سے جڑنا چاہتے ہیں اگر پرکریا کی بات کرے تو آن لائن پرکریا بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آف لائن بھی ہوگی اس بار میں ہمیں بتائے ہمارے درشک یہ چیز ضرور جاننا چاہیں گے اس کو ہم دو کٹیگری میں لینا چاہیں گے ایک تو یہ ہے کہ جو پروجیکٹ سے جڑنے ہیں پروجیکٹ سے جڑنے کے لیے آن لائن اور ایک آلریڈی جو پہلے سے پروجیکٹ ہمارے ہوئے ہیں جو ایلوٹی ہیں ان کا کچھ کام بچا ہوا ہے تو اس کام کو آن لائن مادہم سے کیسے جڑے ہیں تو جو پرانے ایلوٹی ہیں ان کو مکتہ میرے یہاں دو تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے پہلا تو یہ کہ سارا پیسہ جمع کر دی ہیں لیکن آج تک ان کا لیج ہولڈ نہیں ہوا ہے یعنی ریجسٹریشن نہیں ہوا ہے دوسرا ایسا کہ آج تک پیسہ جمع ہی نہیں کیے ہیں ایسے ہیں جو کی لیج ہولڈ کرا چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پرپرٹی کو فری ہولڈ کرا لیں اور چوتھے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اس پرپرٹی پر لون لیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پرانا گھر ہو گیا ہے تو اس کو توڑ کے ہم اس پر نیا گھر بنایا جمین والے مبھخند والے معاملے میں یا مکان والے معاملے میں تو ان سب چیزوں کے لیے ہم لوگ آن لائن پرکریہ سٹارٹ کیے ہیں سب سے پہلے تو اس میں سٹارٹ کیے ہیں لیج ہولڈ سے فری ہولڈ میں وہ ہمارا ایک اپنا ہمارا ویب سائٹ ہے bshb.bihar.gov.in اس پہ جائیں گے اور اس کا وہاں دیکھے گا لیج ہولڈ سے فری ہولڈ آئیکن دیکھے گا اس پہ کلک کریں گے پھر اس کے بعد user manual میں جائیں گے user manual میں جائیں گے تو ایک پرپرٹی کا ڈیٹیل آئے گا جتنا بھی ہمارا پرمندلی جہاں جہاں پرپرٹی ہے اس کا وہ چین کریں گے چین کرنے کے سرٹین انفرمیشن ان سے مانگے گا اس میں آن لائن جیسے ہی وہ انفرمیشن دیں گے تو ان کا پرپرٹی کا ڈیٹیل اس پہ آ جائے گا پھر پرپرٹی سے ڈیٹیل آنے کے بعد ان سے ایک ہم لوگ undertaking لیتے ہیں کیا آپ آگے پرکڑیا میں بڑھنا چاہتے ہیں وہ undertaking دیں گے اور پھر demand نکلے گا پیسہ جمع کرنے کے لیے demand کے لیے اس کے بعد پھر ہم لوگ undertaking لیتے ہیں کیا جو میں پیسہ جمع کر رہا ہوں میں سوش سمجھ کی جمع کر رہا ہوں اور یہ واپس نہیں ہوگا وہ undertaking کو اگر وہ yes کر دیتے ہیں تو پھر ان کو payment gateway دکھائی دے گا اس payment gateway پر online payment کر سکتے ہیں یا پھر چلان generate کر کے بینک کے مادہم سے پیسہ جمع کریں گے جیسے ہی ان لوگ وہ successful ہو گیا اس کا مطلب میرے یہاں application ہو گیا اس کو ہم لوگ ایسے تو 10 سے 15 دن میں یہاں کی زمین خریدنا چاہے یا یہاں پہ جو بھی آپ کی یوجناہیں چلائی جائے رہی ہیں آواز سے نرمان سے سمبند ان یوجناہوں سے جوڑنا چاہے تو وہ direct سمپر کر سکتے ہیں یا اپنے ریسٹریشن کے لیے وہ کیا کچھ کرے تاکہ وہ آپ سے جوڑ جائے اس کا second part میں بھی پورا کر دیتا ہوں یہ تو پہلے والا ہے جیسے ابھی ہم لوگ ایک نیا scheme لیے ہیں جو کی ہمارے ہاں جو ہم لوگ ایک اوکشن کر آ رہے ہیں ایسے پتنا میں پچیس پلوٹ ہے بہادرپور ایڈیا میں ہے لوہیا نگر میں ہے ہرہنمان نگر میں ہے تو اس کو ہم لوگوں نے بیلٹرون سے سہتہ لیا اور بیلٹرون سے ایک پلیٹ فارم لیا ہے ای اوکشن کا تو اس میں ان کو اپرک 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 پر جا کے یہ ساری پرکریہ پورا کرنا پڑے گا اس کے لیے کچھ ان کو کارے کرنا ہوگا سب سے پہلے ان کو ایک ڈیجٹل سنگنیچر لینا ہوگا کلاس 3 کا اس ڈیجٹل سنگنیچر کے مادھیم سے ویب سائٹ پہ ویپروک 2 پہ جائیں گے اپنا ریجسٹریشن کروائیں گے وہاں سے ان کو آئی ڈی پاسورڈ جنریٹ ہوگا اور اس آئی ڈی پاسورڈ کے سہایتہ سے اسی ویب سائٹ پہ بیلٹرون کے ہی ویب سائٹ پہ ای اوکشن کی پرکریہ میں سرٹن پروپرٹی کو چین کر کے اور سر جب ملین بستی کی بات کرتے ہیں جو سلم میں رہتے ہیں ان کی اگر بات کرے تو ملین بستی میں رہنے والے لوگوں کیلئے سرکار دوارہ کیا کچھ کیے جا رہے اور اس کی یوگیتہ کیا ہے جو بھی اس کا لاب اٹھانا چاہتے ہیں یہ دو چیز ہیں ملین بستی جو آپ بتا رہے ہیں ہمارا پی اے سیو ہے بیہار اسٹیٹ ہاؤسنگ بورڈ ایک پی اے سیو ہے جو ہمارا ایکٹ میں ہے اس کے ملین بستی والے کام آپ اس کو پورا کر کے ہم کو ہینڈ اوبر کر دیجئے تو ہم لوگ کیونے نرمان کر کے اور سرکار کو ہینڈ اوبر کر دیتے ہیں اس کا آونٹن کی پرکریہ سمبندیت کلکٹر دوارہ سرکار کے آج اس پر کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ایک اور چیز آپ سے اسے میں میں پوچھنا چاہوں گے کہ لوگوں کو جھاگروپ کرنا اس کے لئے کتنا ضروری ہے اور اس کے لئے آواز بورڈ دوارہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے لوگوں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں جانکار ہی نہیں ہے کہ کیسے اس تک جڑ سکے یا پرکریہ کے بارے میں جانکار ہی نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کچھ کیا جا رہا ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ پاردرشتہ جہاں آئے گی لوگ کا بھرم دور ہوگا پاردرشتہ نہیں رہے گا لوگ بھرمیت ہوں گے اور ادھر ادھر جائیں گے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پروپٹی ہوتا ہے تو آناوشک تتوہ اپنے آپ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کو بھرمائیں گے کہ میں کام کرا دوں گا تو یہ اسی لئے ہم لوگ آن لائن سرویس لے آئیں یہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے سائٹ پہ آپ کو سارا جن کاری ملے گا اور آپ سیدھے ہم سے جڑیں کسی مادھیم کی سہایتہ نہ لیں جہاں مادھیم ہوگا وہاں پہ پھر دکت ہے تو کہیں مادھیم سے نہ جڑیں سیدھے ہمارے کاریالے سے جڑیں اور ہم جو سویدھا دے رہے ہیں اس کا افلاب لیں عجید جی ہم بات کرے ہاؤسنگ بورڈ کے سامنے جو سب سے بڑی چنوٹی ہوتی ہے سرکاری زمین ہے کئی ایسے اویت نرمان ہو گئے سرکاری زمین ہے کئی ایسے بیلڈنگ کھڑے ہو گئے تو اس طرح کی جب چنوٹیاں آپ کے سامنے آتی ہیں تو ضرور جاننا چاہوں گی کس طرح سے آپ اس سے نپٹتے ہیں کس طریقے سے راستہ نکالتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسے چنوٹی ہے جس کا سمادھان کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس میں لوگ نرمان میں جڑ جاتے ہیں اپنا گھر انہوں نے کھڑا کر دیا اپنے پروپٹی کھڑی کر لی اپنے دکان کھڑا کر لیا اور ایسے میں جب آواز بورڈ وہاں پہنچتا ہے کہ نہیں یہ سرکاری زمین ہے تو کئی طرح کی ویرو دبھاس ہوتے ہیں کئی طرح کی پرستیتیاں اتپن ہو جاتی ہے تو جاننا چاہوں گی کہ یہ بتائیں کہ اس طریقے سے آپ اس کا سمادھان کرتے ہیں اور یا دی ہماری کاریکٹرم کے بعد ہم سے کچھ سندیش دینا چاہیں گے لوگوں کو تو ضرور دے آپ بیہر آج آواز بورڈ کا اپنا ایکٹ ہے اور اس میں اس طرح کے جو اناثرائج سٹرکچر ہوتا ہے یہ اناثرائج کابیل لوگ ہوتے ہیں ان کو ہٹانے کی بیوستہ کی گئی ہے اس میں ایک کمپیٹنٹ آثوریٹی کا پدہ ہے جس میں سرکار سے ان کو یہ سکتی دی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ماملے کو سنوائی کر کے اور ایک آدیس پارید کریں تو سب سے پہلے ایسی کوئی ماملہ آتا ہے تو ہم لوگ اس کمپیٹنٹ آثوریٹی کے یہاں کیس کرتے ہیں وہاں سے ان کی سنوائی ہوتی ہے بیدھوست سنوائی ہوتی ہے جو سی پی سی کی پرکڑیا ہے اس کے انترکت سنوائی ہوتی ہے سنوائی ہونے کے بعد جب آدیس میرے فیور میں آ جاتا ہے تو ان کو اس کا ایک اپیل کا موقع بھی دیا جاتا ہے کہ سرکار کے ہاں اپیل کریں اگر آپ اس نرنے سے پرشنڈ نہیں ہیں تو آپ سرکار کے ہاں اپیل کریں تو اتنا تک ہم لوگ موقع دیتے ہیں اگر اپیل نہیں کریں گے تو پھر ہم سمندیت جیلہ کلیکٹر سے سہیتہ لے کر اور وہاں سے فورس بھواتے ہیں اور اس کو اناثرائزہ شکچر کو ہٹ آتے ہیں اب آپ پیپر میں دیکھ رہے ہوں گے بھاگلپور میں ہم لوگوں نے ایک ڈرائیو چلایا تھا اور قریب قریب مجھے لگتا ہے کہ چالیس سے پچاس گھروں کو ہم لوگوں نے خالی کروایا تھا پھر کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے قریب دس سے پندرہ ونفائیڈ لوگ تھے ان کو قبضہ دلایا ہے بہادرپور ایڈیا میں اور ایک جو چیز ہم لوگ کروائی جو دگھا میں ہو رہی تھی جو کہ ابھی ماننی ہے اچھے اس کے لئے ہم بات چھیت کریں کیا کوئی دنڈاتمک کاریوائی بھی ہوتی ہے یا ایسے کوئی عوید نربان کرتے ہیں لوگ اور ایسے کوئی عوید نربان کر کے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اپنا آواز نربان کر لیتے ہیں اپنی کچھ بھی پروپرٹی انہوں نے وہاں پہ استھائی روپ سے بنا لی جو کہ زمین سرکاری ہے آواز بورڈ کی ہے تو کیا اس کے لئے کوئی دنڈاتمک کاریوائی ہے یا کانون میں کیا نیم ہے بلکل وہ کمپیٹنٹ آثوریٹی کو ہی یہ سکتی دی گئی ہے کہ جتنا دین سے اپیوگ کر رہے تھے اس کے ایواز میں ان سے پیسہ دنڈ سوروپ وصول کیا جائے تو جب ان کے اگینس میں آرڈر جاتا ہے تو ہم لوگ خالی کرانے کے ساتھ جو ان کے دوارہ بتایا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ ان سے وصول آ جائے اس پیسے کی وصولی بھی کرتے ہیں اور ساتھی کہو چیز جاننا چاہوں گے کہ سرکار دوارہ کیا کچھ پریاس کیے جا رہے ہیں اور کیا کچھ نئی یوجنائے بنائی جا رہی ہیں اس بارے میں بتائیں دو یوجنائے کے بارے میں میں نے چرچہ کیا اس کے پہلے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں دو سہر میں لینڈ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ایک سہر ہے آپ کا ساسا رام اور دوسرا ہے ڈالمیا نگر تو ساسا رام میں قریب ہمارے پاس 35 اکر کے آس پاس جمین ہے جس پہ ہم لوگ لینڈ ڈیولپمنٹ کی اور جا رہے ہیں اور اسی طرح سے ڈالمیا نگر میں بھی ہمارے پاس جمین ہے تو اس کے لیے ہم لوگ پبلک میں ایک سجیسن ایڈوائز کیے ہیں ہم لوگ اپنا جو لی آؤٹ پلان بنائے ہیں اس کو پبلک ڈومین میں ڈال دیئے ہیں جو میرا ویب سائٹ پہ ہے اور لوگوں سے یہ مانگا گیا سجھاؤ کہ آپ اس میں کیا پریورتن چاہتے ہیں چونکہ آج کا سجیسن کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے اور ان کی بہتری کے لیے ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک سجیسن مانگا گیا ہے وہاں سے ہم لوگ سجیسن کے بعد پھر کچھ سٹن بیبھاگیاں کروائی ہوتا ہے جو کہ ہم اس پر کر رہے ہیں تو ابھی آنے والے سمیہ میں دو جگہ کو ہم لوگ کام کرنے کے لیے ایک چک ہے چونکہ ہمارا وہاں آن لیڈی لینڈ ہے آن لائن کی کیا پرکریہ ہے کب آن لائن ہوا یا ہونے والا ہے اور یادی آن لائن لوگ آپ سے سمپر کرنا چاہے ڈیجیٹل مادہم سے آپ سے جڑنا چاہے کیسے جڑ سکتے ہیں آن لائن کی پرکریہ ہم لوگ پرارم کیے ہیں ویاری شیٹ ہارسنگ بورڈ میں لیکن ابھی بہت آنسک کام ہوا ہے پورا کام ہوا نہیں ہے لیڈ ہول سے فری ہول کرنے کام لوگ انہیں آن لائن پرکریہ سٹارٹ کر چکا ہے پھر این او سی ہوتا ہے جس میں لوگ لون کے لیے یا پھر نقصہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس پہ ہم لوگ کار کر چکے ہیں اس کو بہت جلدی چالو کرنے والے ہیں اس کے اترکت سیدھے ایمڈی سے یا سچیو سے لوگ مل سکے اور اس سے پوائنٹمنٹ لے سکے یہ بیوستہ ہم لوگ لے آ رہے ہیں سٹیجنس پورٹل ہے تاکہ ان کو بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بیدھیوت ان کے موبائل پر سمائے چلا جائے یہ بیوستہ ہم لوگ لانے والے ہیں دوسرا چیز ہم لوگ سیدھے کسٹمر ریلیشن سرویس سٹارٹ کرنے والے ہیں اور اس کی پرکریہ بھی ہم لوگ لیں گے اس کو سی آر ایم بولتے ہیں کسٹمر ریلیشن منیجمنٹ اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں ای آر پی پہ انٹیگریٹڈ پورے سسٹم کو کمپیوٹرائی سسٹم کے جس سے جیتنا بھی ہمارا پرپرٹی ہے وہ سارا ڈیجیٹل فارم میں آ جائے گا اور سب ہی لوگ جن کا ہے وہ سیدھے لاغ اس کا لے سکتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا انتجار کرنا پڑے گا چونکہ اس میں کام سدھتا سے کرنا ہے اور ہم پیپر کو ڈیجیٹل فارم میں لارہے ہیں تو ایک ایک ڈیٹا کو ملان کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا سمجھ لائے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے آجیجے آپ بتا رہے تھے ای آکشن کے وشے میں کہ آواز پورٹ کس طریقے سے ای آکشن کرتی ہے یعنی بھاوشے میں کسی طرح کی آکشن ہونے والے ہیں تو اس کے وشے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ وستار سے بتائیں تاکہ ہمارے جو درشک ہیں وہ دیکھ سکے جھوڑ پائیں اور اس سے جھوڑنے کے لیے کیا کچھ پرکریہ ہے اس کے وشے میں بھی آپ ضرور بتائیں کہ ای آکشن ہم لوگ اس لیے سٹارٹ کی ہیں کہ عام طور پر لوگوں دوارا یاروپ لگایا جاتا ہے کہ آکشن میں دھاندلی کی گئی ہے یا پاردرشتہ نہیں بڑھتی گئی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ ای آکشن میں گئے کہ اس میں کوئی نہیں سوفٹ ویئر بیسٹ ہے اور میرا سوفٹ ویئر نہیں ہے یہ بیہار سرکار کا سوفٹ ویئر ہے یہ بیلٹرون کا سوفٹ ویئر ہے جس سے بیہار سرکار کے سارے ٹینڈر سمبندی کارے ہوتے ہیں اس پہ جانے سے پہلے ان کو ای پروک ٹوپ پہ ایک ریجسٹریشن کرانا ہوگا ریجسٹریشن کے لیے دو تین چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلا چیز تو یہ ہے کہ ان کو ڈیجیٹل سنگنیچر لینا ہوگا کلاس 3 کے اس دیجیٹل سنگنیچر کے سہایتہ سے اس پہ اپنا آئی ڈی پاسورڈ بنائیں گے اور ریجسٹریشن کے بعد آئی ڈی پاسورڈ ملے گا اور اس آئی ڈی پاسورڈ کے بعد جب جائیں گے وہ ای آکسن پہ ای آکسن میں جانے کے لیے سرٹن پرپرٹی رہے گا جیسے ابھی ہم پچیس پرپرٹی کر رہے ہیں تو جس پرپرٹی میں بھاگ لینا چاہتے ہیں اس کا چین کریں گے اور چین کرنے کے بعد اس میں جو نیردھاری سلک ہے یعنی ایم ڈی کی راسی کرتے ہیں ہر پرپرٹی کے لیے الگ الگ ہے وہ ان کو آن لائن پیمنٹ کرنا پڑے گا تب وہ بہت طریقے سے اس کے بعد ان کو کچھ کاغیات اپلوڈ کرنا پڑے گا اسی میں سسٹیم اپلوڈ کرنے کے لیے جیسے کی آئی ٹی آر یعنی انکم ٹیکس ریٹرن تین سال کا انکم ٹیکس ریٹرن چاہیے پین کا پرتی چاہیے ایک آواز پرمان پتر جس کے لیے بجلی بیلی یا پھر نگر نگم کا رسید یا ایسا کوئی بھی جو کہ یہ پرمانیت کر سکیں کہ یہاں رہتے ہیں ایک وہ چاہیے اور ایک ہم لوگ ان لوگوں سے ڈیکلریشن لیتے ہیں کہ ہمارے آواز پرٹ کے ساری سرتیں منجور ہیں سارے ہی ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں بھاگ لینا چاہتے ہیں اور دو پاسپورٹ سائز کا فوٹو یہ اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے کے بعد جب ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے جتنے بھی اپلوڈیڈ ڈاکومنٹ سے اس کو ہم لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے پھر اس کا سکوٹ نہیں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے کتنے لوگوں دوارہ صحیح ڈاکومنٹ اور صحیح پرکڑیا کا پالن کر کے آویدن کیا گیا ہے پھر اس پہ ہم لوگ اپنا آدیش لے کے اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ آپ ای اوکشن میں بھاگ لینے کے لیے بیدھ طریقے سے سفل ہو چکے ہیں اور ان کے اپنا ای میل آئی ڈی پر یہ میسیج چلا جاتا ہے کہ اتنا تاریخ کو آپ ای اوکشن میں بھاگ لیں اور ساتھی میں آپ سے آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی کہ کافی لمبے سمیہ سے آپ اپنی سیوہ دے رہے ہیں اور ساتھی یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ اپنا کنٹیویشن دے رہے ہیں تو اس مطلب فیز میں اس سفر میں مطلب کوئی ایسا پڑھاؤ جو کافی چیلنجنگ فیز رہا ہو کوئی ایسا جو ہمارے ساتھ آپ ہمارے درشکوں کے ساتھ ساجہ کرنا چاہیں جب پرشاسن میں ہیں اور فیلڈ میں رہتے ہیں تو ہر بک چنوٹیاں آتی رہتی ہیں لیکن انہی چنوٹیوں میں کچھ ایسے چنوٹی ہوتی ہے جو کہ باقی سے الگ ہو جاتا ہے اور اس میں لگتا ہے کہ سویم آدمی پریسان ہوتا ہے کہ میں آگے کیا کروں تو ایک ایسے ہی گھٹنا میں اس ڈی ایم تھا ہلسہ نالندہ میں اور اس سمیں برسات کا سمیں تھا باریس اور بار کا ایک طرح سے محول بن رہا تھا ندیاں میں پانی حالکہ وہاں تو برساتی ندیاں ہیں لیکن پانی کافی تھا تو ایک ندی کے پاس والے گاؤں میں پورا پانی بھر گیا تھا باندھ تھا اگر وہ باندھ کٹ دیا جاتا تو وہ گاؤں بچ جاتا لیکن اس کے بغل والا گاؤں جو وہ ڈوب جاتا تو یہ ہم لوگ ایک ریگلر روٹین ڈہاتا ہے سارے لوگوں کے جب بار کی ستیتھی آتی ہے تو سارے لوگوں صبح ایک بار گاؤں کا دورہ کر لیتے ہیں جوے لوکل آفیسر کی جا کے دیکھ لیجئے کہاں کیاں پریشانی ہے کہیں کوئی سہیتہ دینے کی آسکتا تو نہیں ہے تو اسی میں اسثانیے جو تھانہ درکس تھے اور پرخاند بکاس پتہ دیکاری وہ گئے بھرمن کرنے کے لیے بھرمن کرنے کے لیے تو جس گاؤں میں سنتن بیغا گاؤں کا نام تھا جس گاؤں میں وہ گئے وہاں کے لوگوں نے ان کو بٹھا کے چائے پلانا شروع کر دیا اور پلانے کے بعد کچھ لوگ اس گاؤں سے چلے گئے اور باندھ کٹنا سٹارٹ کیے بغل والے گاؤں والے جب اپوچ کیے تو بولے نہیں دیکھو صاحب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بولے ہیں کہ نہیں یہ پانی کاٹ کے نکال دو تو تم لوگ گاؤں بچ جائے گا اب وہ کاٹ دیا کاٹنے لگا جب ادھر سے ان لوگ لوٹ کے آیا ویڈیو اور یہ ویڈیو اور تھانہ دھیکچ تو دیکھیں کہ پانی کٹا ہویا تو بغل والے گاؤں والے اس کو گھر لیے اور بندھک بنا لیے کہ آپ میرے گاؤں کو ہم لوگ بلکل ہیلپ لیس ہیں تو ایسی ستھی میں چونکہ آپ جب جاتے ہیں تو پورا ری انگفرنسمنٹ کے ساتھ جانا ہے ہم لوگوں نے جو سہایتہ ہو سکتا کہ پہلا کام تھا پانی کیسے بند کیا جائے جو ریساؤ شروع کر دیا تھا کاٹنے سے سب سے پہلا کام تھا کہ وہ ریساؤ کو کیسے بند کیا جائے تو ہم لوگوں نے جلسن سادن ویبھاگ کے انجنیر اس کو یہاں بند نہیں ہو پایا چونکہ ندی کا پانی کٹاؤ چکی ہو چکا گاؤں والے وہ تو چلے گا جن کا پانی نکل گیا وہ تو بہت سب سےف محسوس کر رہے تھے لیکن جن کے ہاں پانی آ رہا تھا وہ آنسیف محسوس کر رہے تھے جب ادھر سے ہم لوٹنے لگے تو گاؤں والوں نے ہم لوگ کو جیسے میں ایس ڈی ایم تھا میرے ساتھ ایس ڈی پیو تھے اور ہمارے کچھ اور لوگ تھے ان سب لوگ کو بندھک بنا لیا دوسرے گاؤں والے آپ کو جانے نہیں دیں گے یعنی یہ قریب چار پانچ بچ اقسام ہو گیا تھا کافی ہم لوگوں نے ان کو سمجھانے کا پریاس کیا لیکن ایک ہوتا ہے کہ جیسے گاؤں والے ہیں دس لوگ آئے کھانا کھانے چلے جائے پھر دس لوگ آ جائے اس طرح سے یہ لگتار بنتے چلا گیا اور چونکہ ایسی ستھی میں فورس کا فورس کی یوز کرنا اور باقی چیزیں کرنا یہ اونچیت محسوس نہیں ہوتا ہے بات کے بلگ میں بہت پریاس کی ہے اب پیسنس ہم لوگ کا بھی جب آپ دینے لگا جب سام ہو گیا قریب سات بج گیا تب ایسا لگا کہ کچھ نے کچھ کرنا پڑے گا تب ہم لوگوں میں نے اپنے کلکٹر سے بات کر کے اس پی سے بات کر کے اور کافی سارے فورس منگوائے منگوانے کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ سر ہم لوگوں سے گلتی ہو گئی ہے آپ فورس کے یوز کرنا کیجئے اور اس طرح سے ایک پیسنس جو ہے میرا صوبہ سے سام کا پیسنس وہ کام آیا اور بینہ فورس کے ہی سمسیہ کا سمدھان نکل گیا بہت ساری باتیں ہم نے کیا جی چلتے چلتے چونکہ آپ کا لگ بگ پرشاسنی شتر میں کام کرنے کا 23 ورشوں کا آپ کا اپنا انبھو رہا ہے اور ابھی جس ویبھاگ سے آپ جڑے ہوئے ہیں یہ تو اور بھی چیلنجنگ ہے کیونکہ آپ نے بتایا کہ جب آپ S.T.M. تو وہاں کس طرح کی دکھتے آتی تھی ابھی آواز موڈ سے آپ چڑے ہوئے ہیں ہر سمیں خطرہ ہی خطرہ رہتا ہوگا کیونکہ ہر دن ایک نئی چنوٹی ہوتی ہے چلتے چلتے کیا کچھ سندیش دینا چاہیں گے ہمارے کارکرم کے درشکوں کو کیا کچھ میسیج ساجھا کرنا چاہیں گے دیکھئے اگر پروفیشنل فیلز میں آئیں گے پروفیشنل ناک ہوئے میرے لیے آج میں کہنا چاہوں گا کہ دھائر ہمیسی بنائے رکھیں کئی طرح کی پتیاں آئیں گے لیکن دھائر یہ ایک ایسا چیز ہے جو آپ کو سفلتا دلائے گا سر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے کارکرم میں آنے کے لیے اور اپنا جانکاری ہمیں دینے اور پر اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے دوسر درشک جیسا کہ جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ روکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں خط بھیجے جیسے ہم یہ جان سکیں کہ آپ کو ہمارے کارکرم کیسا لگا تو فٹا فٹ اٹھائے pen copy اور نوٹ کرے ہمارا پتہ ہمارا email id ہے director ddk patna at the radiders eml dot com موسیقی